اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے جماعت کا جو ہمارا تشخص ہے اس کو بچا سکتے کہ نہیں میں اپنی جماعت کے اندر رہ کر جو بات کر رہا ہوں میں سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کی باتیں سارے لوگوں کو اپنے اپنی جماعتوں رہ کے بات کرنی چاہیے جماعتیں چھوڑنے سے ہی یا کسی ایسی طریقے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہم اپنی جماعت کو اس جماعت کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی کے بہترین وقت دیا ہے اس صوبے کی بڑی جماعت اس کو بنا کے رکھا اس کو احترام کا درجہ دیا ہم ان لوگوں میں سنیے کہ جو اس جماعت کو کمائی کا ذریعہ بنائے اس لیے جماعت ہماری ہیں ہم نے اس کے لیے خون پسینہ کیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اپنے پیسے کے زور پر داخل ہو گئے یا کسی سازز کے طرح داخل ہو گئے ان کو ہم نے ماننا نہیں ہے اتنا سب خموشی میں نے اختیار کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ قصور ہے کہ میرا خموش مجھے نہیں رہنا چاہتا لیکن کیونکہ سیاسی سرگرنے بھی کوئی ایسی نہیں تھی ایسے لوگ جو مرسلملیق کے اندر میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ مرسلملیق کے ساتھ ظلم ہے اور یہ مزید تباہی ہے کہ اگر یہ مرسلملیق کے اندر یہ لوگ جاری رہیں گے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات کرنا ضروری ہے تاکہ مرسلملیق کی جو قیادت ہے میرا نواز شریف ہے ان تک یہ بات پہنچے کہ وہ میں وقتاً فوقتاً کرتا رہوں بات لیکن صحیح بات ہے کہ مصبیق کے اندر کسی کو احساس نہیں ہوا کہ یہ ہماری صوبے سے مصبیق کے خاتمہ ہونا ہے یہ سادش ہے اس میں یہ جو صوبائی قیادت ہے اس کا جب تک یہ موجود رہے گی اس کو ہٹانا ضروری ہے نہیں ہٹائیں گے تو مصبیق تباہ ہوگی وزید تباہ ہوگی جیسے میں نے کہا کہ الیکشن میں مجھے خطر ہے کہ دو تین چار زدہ کے علاوہ اس کے ٹکٹ لینے کے درخواستے بھی نہیں آئیں گی کہ ہم نے اس جماعت کو کسی دوسری جماعت میں ضم کر دیا ہے بتا دے ہمیں تاکہ بتا چل دیا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ جماعت ہماری اپنی جماعت ہے اس کے لئے میرے اپنے میرے ساتھیوں نے ہم نے اپنے جوانی کے بیترین وقت دیا ہے اس کے لئے اس کے ملک کی بڑی جماعت بنا کر رکھا اور ہم نے اس وقت بھی اس کو زندہ رکھا جب ہماری قیادت اس ملک میں جو آج موجودہ صبحی قیادت ہے یہ ڈکٹیٹر کی گوز میں بیٹھتے تھے اور اس کو ہم نے صبح زندہ رکھا جب ہماری اپنی میاں نواز شیف صاحب اور دوسرے شہباز صاحب اس ملک میں نہیں تھے تو ہم نے صبح میں اس جماعت کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ اس کو پنجاب کے اندر بھی جا کے بھی زندہ رکھا پارٹی عوضہ چھوڑ رہے ہیں ایک بات یہ ہے کہ عوضہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے یہ اپنے آپ کو یہ سچی بات ہے کوئی اترام کا نام ان عوضوں میں نہیں رہا جب تک کہ شہسی جماعتیں اپنی جمہوریت اپنے اندر نہیں لائیں گی اس وقت تک کوئی عوضہ یہ نمائشی عوضہ ہے میں اس کا ذکر رسل نہیں کرتا کہ اس میں بھی کوئی ہماری توقیر نہیں ہے کیونکہ چھوڑا تو کہہ میں استعفت ہے تو چھوڑتا ہوں کوئیسی بات ہے صدی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے ہم بھئی اب ہمیں ان لوگوں میں نہ سمجھے جو کوئی خوری کرتے ہیں ہم اپنی بات کرتے ہیں اسے کہا کہ بھئی جماعت جو ہے وہ تو بھئی کتا جاری اس کا جائزہ لینے کی ضرور ہے فوری طور پر بیشنے کی ضرورت ہے کہ آپ خالی اس کو چند لوگوں کے حوالے نہ کریں اور ایسے لوگ جو جماعت کو جو تمہیں کے دھانے پہنچا رہے ہیں ان کے حوالے کرنے سے نقصان ہوگا یہ بات کی ہے میں نے وقتن فقتن پکٹ سلام صاحب مجھے بھئی اس کے بارے میں کسی نے بھیان عواز شیف صاحب ہے جب اپنی بات میں یا ہزارہ ڈویجی میں پروگرام رکھتے تھے ان کا پروگرام تو ہم خود ترطیب دیتے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا استقبال دور دراست سے لوگ ہزارہ کے تعداد میں یہاں کرتے ہیں اب اگر کل کوئی جماعت کے کوئی لیڈر جو ہے وہ ایک چھوٹے سے شادی حال میں اپنا پروگرام کرنے آرہی ہے تو سچی بات ہے ہمیں علم نہیں ہے اور ہم کسی ایسے پروگرام کا حصہ نہیں بنت سکتے جو اس مسلم لیگ کو دفن کرنے کا پروگرام ہے سلام صاحب سوال ملے جی آپ سے کہ جس طرح جو باتیں آج آپ کر رہے ہیں جی باتیں جو ہیں وہ شاید خان عباسی کر رہے ہیں مفتا اسمحل کر رہے ہیں باقی جو لوگ ہیں اور یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ مسلم لیگ کے اندر ایک سینئر لیڈر ہیں دس سے بارہ لوگوں لوگ ہیں جو پارٹی کی بالخصوص خاص طور پر مریم نواز کو جس کے چیف ارگنیزر بنائے گیا ہے اس کے بعد ان کی شدید اختلافات ہیں تو کیا باقی لوگ بھی یا شاید خان عباسی بھی ان لوگوں سے بھی آپ رابطہ ہے یا مسلم لیگ کو سارے بچانے کے لیے مجید کوئی آپ کی آپس میں کوئی بات جیت ہو رہی ہے دیکھیں بھئی میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی جماعت میں کسی سے رابطہ نہیں رکھا نہ کرتا ہوں کیونکہ ہماری جماعت یہ ہے وہ اس وقت بڑے لوگ ہیں وہ کسی کو اپنے رابطے میں شامل کرتے ہی نہیں ہیں اور میں تو چونکہ اپنے دل کی آواز میں نے کی ہے اور بھی لوگ سوچنا چاہئے اب لوگ جماعتوں سے ہٹ کے سوچنا چاہتے ہیں اور اس ملک کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں چاہے کوئی بھی نام لے لیں آپ جس کا میں کسی کو چیلنج نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں صرف ایک بات کہوں گا جیسے میں نے ابھی آج بھی درخواست کی ہے اور میں اپنے تمام ملک کے ساری سیاسی جماعتوں کے ان کارکنوں کو دانشمند ہیں جو اکل مند ہیں جو فکر مند ہیں اس ملک کے بارے میں میں ان کو فروک ہے کہ آپ نے اپنی جماعتوں کے اندر بشک رہے ہیں لیکن اندر بیٹھ کے وہ اس ملک کو اس سے نکالنے کا سوچ ہے اور یہ ڈسکسشن میں چیز آئیں گی اور آ سکتی ہیں اور اس میں ان کو پھر حل نکالنے کے طرف جانا چاہیے اور کسی ارسپیکٹیو کوئی کس جماعت سے ہے لیکن میں کہتا ہوں دردمند لوگوں کی ضرورت ہے اس ملک کو دردمندی کے ضرورت ہے فکر مندی کے ضرورت ہے اس ملک کو لوٹنے والوں کے ضرورت نہیں ہے میں آپ کو صاحب بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ آپ اپنا رانماز سمجھتے ہیں وہ بدقسم سے گھنڈ کپ نکلتے ہیں ساری جنیے جانتے ہیں کہ وہ گھنڈ کپ ہیں پاکستان کے بارے میں اس کے عوام تو سوچتے ہیں لیکن ان کے رانمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ ہر ایک نے اپنی جماعتوں نے اپنے اپنے کارکنوں کو اپنا غلام بنائے ہوئے ہیں تو وہ سے بارے لکھتے ہیں تو جب تک سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے اندر بھی تہتیر ہونے کے ضرورت ہے یہ کوئی براستی تنظیم میں نہیں ہے یہ فیملی انٹرپرائزز نہیں ہونی چاہیے یہ سیاسی جماعتیں ہوں گی تو تب اس ملک کا فیچر ہوگا اور سیاسی کے حوالے سے ہوگا ورنہ جو آج بھی اسٹیبلشمنٹ کا جو پھیل ہے وہ آج بھی جاری ہے ہمیں بات کرنی چاہیے یہ بات کون کرے گا ہم نہیں کریں گے تو پڑھیں سیاسی بیانیاں یہ جو آپ کی سبائی قیادت ہے یہ بیانیاں توٹلی اس کے خلاف نہیں ہیں جب سے سبائی آپ کی قیادت آئی ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسٹرپنے پاس کے اندر بہت زیادہ آپ کے اختلافات بڑھ چکے ہیں اور گزشتہ جو ہمارے زیادہ یہ ریکشن ہوئے ہیں اس میں میں پیوہلین کو ہم نے دو اصف میں تقسیم دیکھا یہ بیانیاں اس کی اکاسی نہیں کرتا میرے بھائی میں آپ کا صاحب بتا دوں کہ میں آپ مجھ پر اعتبار کریں میں آج کسی ایسے جذبے سے میں نے کوئی بات نہیں کی یہ ترسٹ بھی کہ میرے اندر کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے کہ میں کسی شخص کو سامنے رکھ کے آج بھائیں آج میں نے اپنے بلک کو سامنے رکھ کے بات کی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کرنے چاہیے تھے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے اپنے بات کے بارے میں کسی جماعت کے اندر اختلاف آئے میں اپنے ضمیر سے زیادہ مطمئن ہونا چاہتا ہوں بجائے کہ کسی شخص کو سامنے رکھ کے بات کیا میں نے اپنے بلک کو سامنے رکھ کے بات کیا ہے یہ جو بائی الیکشن آرہا ہے مجھ پر اعتبار کا میں نہیں کچھ کہہ سکتا کل کے بارے میں سلسی بات ہے کہ جو لوکل ڈائنمکس ہوتی ہیں وہ کل اپنے شیپ اپ کرتی ہے لیکن میں اس پہ یقین ضرور رکھتا ہوں کہ جو اس وقت بائی الیکشن ہیں یہ اس ملک کے لوگوں کے پیسہ ضائع کرنے کے مطرات یہ ساری پارلیمنٹ جوانے جس وقت بیٹھی ہوئی ہے یہ ردی ہے بہے ردی مال ہے یہ ردی کا ٹوکرہ ہے کس لیے وہاں پہ لوگ ان کو سیاسی ضروریوں کے حوالے سے آپ نے کہا کہ میری خاموشی جو ہے وہ میری غلطی تھی لیکن آپ ایک گوئندیش سیاستدان ہیں بیورو کرٹ رہے ہیں نیشنل ڈیزاسٹرز آئے ہیں پاکستان میں بڑی مشکلیں آئی ہیں اس کی اوپر بھی آپ سلسل خاموش رہے ہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں بھی پہلے بھائی ٹھیک کہتے ہیں ہم کس کے آگے رونا رہے ہیں بات تو یہ ہے وہ نیشنل ڈیزاسٹر آتے ہیں ہم خالی سنتے ہیں سچی بات ہے ہمارا رونا کس کے سامنے آئی تو میں نے لوگ پبل عوام کے سامنے بات کی کوئی اس ملک میں کوئی حاجت ہمارا روا نہیں رہا اب اس ملک پر دباکے ہوتے ہیں تو کس کا رونا رہے ہیں کس کے آگے رونا رہے ہیں ان حکومتوں کے عدالی اس اسٹبلشمنٹ کے آگے رونا رہے ہیں ان عدالتوں کے سامنے کول رولنے مگر ہیں تو یہ رونا جو ہے یہ سٹیٹمنٹس یہ خالی اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے لئے ہیں یہ جالی بات ہے خود مجھے افسوس ہے کہ ایسے موقع اپر مجھے پولنا چاہیے لیکن جب ہمیں امید نظر نہیں آتی کہ کس کے سامنے رونا رہے ہیں تو سچی بات ہے یہ خموشیہ میں کٹلی میں نے مجھے افسوس بھی اس بات کیا